موسیقی اس ویڈیو میں ہم اولاد کی تربیت کے حوالے سے چند ایسے اصول آپ سے شیئر کریں گے جن پر عمل کرنے کے بعد آپ یقیناً اولاد کی اچھی تربیت کی ذمہ داری پوری کر سکیں گے بنیادی طور پر بچے کی پہلی درس کا ماں کی گودھ ہے جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کو اپنے بچے کی تربیت کا خیال اسی دن سے رکھنا چاہیے ماں کی تربیت بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے جس دن بچہ سمجھنے کے قابل ہو جائے تو والدین کو اپنے بچوں کو یہ بات سکھانی چاہیے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائک نہیں ہے اور یہ ہمارے نبی کا پیغام ہے اور جنت میں جانے کی کنجی ہے بچوں کے ساتھ ہمیشہ نرم مزاجی سے پیش آئیں اگر آپ کے بچے سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اچھے الفاظ میں اپنی بات سمجھائیں اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ نرمی سے بڑھ دیں گے تو وہ بدلے میں دوسروں پر بھی مہربانی کریں گے وہ ہمیشہ لوگوں سے بات کرتے ہوئے نرمی ہی اختیار کریں گے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ نرم سلوک کرنے کی بہترین مثال تھے بچوں کو بیٹ مین یا سپر مین کی بجائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دوسرے عظیم پیغمبروں کی مثالیں دیں انہیں بتائیں کہ کیسے مسلمان رہنما حقیقی تبدیلی لائے اور مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے یقساندیل جیت لئے بچوں کو بڑوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع دیں بچوں کے لئے بالک افراد کی کمپنی میں بیٹھ کر کام کرنا بہت فائدہ مند ہے خاص طور پر جب اسلامی لیکچر سن رہے ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں سے بات کرتے تھے تو اکثر بچوں کو پہلی سفت میں کھڑا کرتے تھے اپنے بچوں کو ہمیشہ دوستوں کے ساتھ باہر جانے کی اجازت دینے کی بجائے خاندان کے ساتھ سیرو تفریق کا موقع دیں ان دوستوں یا لوگوں کا انتخاب کریں جن کے اقتار آپ اپنے بچوں میں بھی دیکھنا چاہتی ہیں ان کی کمپنی کو بالکل نظر انداز نہ کریں اور سب سے بڑھ کر انہیں اپنے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کا موقع دیں خاندانی معاملات میں اپنے بچوں سے مشورہ کریں انہیں یہ محسوس کروائیں کہ وہ خاندان کے اہم فرد ہیں اور خاندان کی ترقی اور فلاہ و بحبود میں ان بچوں کو بھی حصہ لینا ہے اپنے بچوں کی تعریف کریں خاص طور پر دوسروں کے سامنے کی گئی تعریف بچوں کی اصلاحیتوں کو باہر نکالنے کا ایک اہم طریقہ ہے جب والدین کی جانب سے ان کے بچوں کی تعریف کی جاتی ہے تو بچے فخر محسوس کرتے ہیں اور جس کام پر تعریف کی جائے اس کو زیادہ دلچسپی اور بہتر طریقے سے کرتے ہیں تاہم تعریف اسلامی کاموں اور اخلاقی قدر کے عامال تک محدود ہونی چاہئے جب آپ اپنے بچے سے کوئی بات کرتے ہیں تو کسی غلط کام کرنے پر سزا کا فیصلہ سناتے ہیں تو اس پر قائم رہیں یاد رکھیں اگر آپ اس بات پر قائم نہیں رہیں گے تو اس طرح بچوں کو لگے گا کہ آپ چھوٹے ہیں یا آپ کی بات کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور اگلی بار بچہ کوئی بھی غلط کام کرنے سے بکل بھی نہیں گھبرائے گا اگر بچہ کبھی کسی سے جھگڑا کرے تو غور سے دیکھیں کہ غلطی کس کی ہے اس کو پیار سے سمجھائیں کہ بیٹا ابھی غلطی کی معافی مانگ لو تو قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے تمہاری غلطی پیش نہیں ہوگی بچے کو معافی مانگنے کی فضیلت سنائیں غلطیاں چھوٹوں سے بھی ہوتی ہیں اور بڑوں سے بھی ہوتی ہیں بچے کو سمجھائیں کہ بیٹے جب بھی غلطی ہو جائے تو ایسے وقت معافی مانگ لینی چاہیے اپنے بہن بھائیوں سے اگر بدتمیزی کرے یا ان کا تکلیف دی یا جھگڑا کیا تو ان سے بھی معافی مانگے پھر کہیں اللہ سے بھی معافی مانگ لو تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے کہیں ناراض نہ ہو ہر وقت اللہ کی ناراضگی کی بات ڈالنا کہ نیک کام کرنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں اور لڑائی جھگڑے اور برے کاموں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں حتیٰ کہ بچے کے دل میں یہ اتر جائے کہ اللہ کی ناراضگی سب سے بری چیز ہے یہ بچے کی تربیت کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے آج کل تو یہ ہوتا ہے کہ اگر اپنا بچہ کسی دوسرے بچے سے جھگڑ پڑے تو اپنے بچے کی غلطی کے باوجود دوسرے کے بچے کو ڈانٹا جاتا ہے اور نہ حق اپنے بچے کی غلطی سے چشن پوشی کی جاتی ہے جس سے یہ لڑائی چھوٹوں سے شروع ہو کر بڑوں تک پہنچ جاتی ہے جسے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے ایسا موقع نہیں آنے دینا چاہیے جب بچہ کئی گھنٹے باہر گزار کر گھر واپس آئے تو اس بچے کو اس موقع پر ایسی محبت دیں کہ بچے کے اندر ایسی آدھیں پکی ہو جائیں اور بری آدھوں سے دور ہو جائیں اس لیے جب بچے سکول سے آتے ہیں اس وقت یہ چند منٹ کی ڈیوٹی جس عورت نے پکی ادا کر دی اس کے بچے ساری زندگی نیک محطب اور ماں کے ساتھ محبت کرنے والے بنیں گے یاد رکھیں بچے کبھی نہیں گھول سکتے کہ جب ہم سکول سے آتے تھے تو امی ہمیں کتنا پیار دیتی تھی جب آپ بری ہو جائیں گی اور بچے جوان ہو جائیں گے تو پھر بچے آپ کی خوشی کا خیال رکھیں گے جتنا آپ نے ان کا خیال رکھا ہماری یہ ویڈیو اس لاحر معاشرہ کے لئے کی جانے والی چھوٹی سی کابش ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ایسے لوگ جو اولاد کی تربیت سے بلکل بے خبر ہیں وہ ان اصولوں کو مدر نظر رکھتے ہوئے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر سکیں موسیقی